تو اربع من سنر المرسلین یہ عدیث میں خطبے میں پڑھتا ہو نکاح کے خطبے میں اور یہ چار چیزیں ہیں جو انبیاء کا شیوہ ہے خوشبو بہت لگاتے تھے اور خوشبو سے قوت با بڑھتی ہے روحانیت بڑھتی ہے اور خوشبو کے قریب ملائک جمع ہوتے ہیں بدبو کے سے دور باگتے ہو بدبو کے پاس شیعاتین جمع ہوتے ہیں اصل میں افت بہت ضروری ہے کہ آدمی کے آزا مخفوظ ہو اور اپنے محل کے علاوہ کئی استعمال نہ ہو محل تو یا زوجہ ہے اور یا ملکل یمین ہے جو اس کے علاوہ کچھ کرے اس لئے نکاح کی ساری طاقت استعمال کی کہ نکاح ایک نہیں تو دو کرلو تین کرلو چار کرلو لیکن مو کالا نہ کرو بدفیلی اور بدچلنی نہ کرو دیکھ کے کرو پسندی نہ کرو محبوبہ سے کرو تاکہ اندہ آپ کو افسوس نہ ہو کئی اور میں اعلان نہ ہو یہ انبیاء علیہ السلام کی گراں قدر سننا دیں ایک ازمائش یہ ہے کہ انسان کھاتا پیتا ہے اور اس کے دانتوں میں مختلف بھورے پستے ہیں اور وہ کچھ مدت کے بعد سڑھ کر پلکل پہانے کی طرح بدمو کرتے ہیں اور یہ جاتی ہے دل پہ دل کو نقصان کرتا ہے ہارٹ ٹربل ہوتا ہے تو اس سواک مسواک بہت ضروری مسواک تو بہت جگہ کھانا کھانے کے بعد نین سے بیدار ہونے کے بعد وضو کے لیے زیادہ باتیں کرنے کے بعد پجلت لمبی ہونے کے بعد بازہ امہ کے ہاتھ نماز کے لیے ہمارے وہ وضو پر آ رہا ہے